بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد دلپانونا دو قویسٹن اس ویڈیو میں کور کرنے کوشش کروں گا پہلا یہ کہ قویسٹن پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جب چھوٹیاں ہوتی ہیں چائنہ میں جب آپ گھر جاتے ہیں جب آپ کی سکولرشپ لگ جاتے ہیں فیلحال تو آپ کے مائن میں مجھے پتا ہے کہ آپ یہی قویسٹن آ رہا ہوگا پہلے سکولرشپ لگے باقی یہ چھوٹیاں اس میں سکولرشپ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ بعد کا معاملہ ہے ملکل نہیں صحیح ہے لیکن قویسٹن کرتے ہیں سکولرشپ پوچھتے ہیں آپ کے مائن میں بھی ہوگا کہ چھوٹیوں میں سکولرشپ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے جو ڈیڑھ ماہ یا دو ماہ یا ایک ماہ گھر جائنا جاتا ہے جب اب جیسے ابھی سکولرشپ گئے ہوئے ہیں کیا یہ فہمولا مائن پورا چھوٹیاں ہوتی ہیں کیا اس منت کا سٹائپنڈ ملا ہے یا اگلا اپریل سوری مارچ مارچ کا یا ہفتہ دس دن لیٹ آ جاتے ہیں یا جنوری کے انڈ میں جاتے ہیں تو یہ دو مائنے ایسا سمجھ چھوٹی ہیں کیا اس دو ڈیوریشن دو منت کے ڈیوریشن کا سکولرشپ ملتا ہے اگر ملتا ہے تو کیا سین ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جب آپ کی سکولرشپ لگتی ہے اس میں ٹکٹ جو ہے وہ خود کرنی پڑتی ہے یا ڈیوریشن دیتی ہے کیا کیا چیزیں آپ کو جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں تو پہلی بات یہ کہ ٹکٹ آپ کو خود کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں پہلے کا بات میں ہوں گا ٹکٹ آپ کو خود کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ ڈیوریشن آپ کو جو ہے نہ کوئی ائر فیر کچھ بھی نہیں دیتی آپ کو وہاں پہ ویزا جو ہے وہ بھی خود لگوانا ہوتا ہے اس کی فیس پندرہ سے بیس ہزار ہوتی ہے مطلب کہ اٹھارہ ہزار تک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹکٹ آپ کی ہوگی خود ویزا بھی خود ہو گیا باقی ڈاکومنٹس ویریفکیشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی فیس کوئی بھی چارجز نہیں ہوتے ٹکٹ جو ہے آپ وہ ویری کرتی ہے موسٹلی جو ابھی ریٹ چل رہا تھا جو ابھی سوئنٹس آئے ہیں ڈیڑھ ایک لاکھ ایوریج اگر ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو ڈیڑھ لاکھ کی ٹکٹ تھی ٹھیک ہے ابھی بھی جو سوئنٹ گئے ہیں وہ بھی اسی ریٹ پہ ہی لے کے گئے ہیں ڈیڑھ لاکھ میز کہ ان کا پانچ ہزار آر ایم بی پانچ ہزار آر ایم بی کو آپ ضرب دے لے دو لاکھ بنتا ہے وہ ریٹرن کی بات کر رہا ہوں اگر آپ ریٹرن ٹکٹ کرائیں گے تو آپ کو دو لاکھ میں پڑے گی ٹھیک ہے اگر وہ ون سائٹ کرائیں گے تو وہ پھر آپ کو جو ہے ایک لاکھ بیس تیس میں پڑے گی اور آنے جانے کا دونوں کی ملا لے تو ڈھائی لاکھ میں آپ پاکستان سے یہاں پہ آئیں گے تو یہ ایک سوال ہو گیا ٹکٹ آپ ایسا سمجھیں ٹکٹ کا آپ ایسٹیمیٹ لگا کے رکھیں دو لاکھ تھا کیونکہ جب آپ آپ یہاں پہ ہاں جو بیجنگ ڈائریکٹ فلائٹ جاتی ہیں جیسے بیجنگ ہو گیا شنگائے ہو گیا یا گوانگچو موسٹلی تو ان کل سمجھ میں آتا ہے یہ ڈائریکٹ جاتی ہیں انہی کے سیٹیز میں ہوتی ہیں وہ فلائٹس لینڈ کرتی ہیں تو ڈیڑھ لاکھ تک آپ کا ہو گیا جیسے ہمارا سٹی ہے چنگچو سٹی ہے زینگزاؤ ہم اگر شروع شن میں جب ہم پرناؤنس کریں جب ہم نئے ہوتے تھے ٹھیک ہے تو اب تو پرناؤنس کرنے میں بھی عجیب سا لگتا ہے ٹھیک ہے چنگچو جو ہمارا سٹی ہے زیدی جہاں پہ جنسٹی ہے تو اس میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ جہاں پہ جو آتی ہے وہ تھوڑی ایکسپینسیو ہوتی ہے وہ بھی مطلب کہ ایک لاکھ آپ کو ایک لاکھ ساٹھ ساتھ ستر تک یا پچاس تک آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے لیکن دو کا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے ڈائریکٹ فلائٹ یہاں سے یہاں پہ نہ کروائی تو آپ پہلے یا بھیجنگ جائیں گے یا گونگچو جائیں گے ٹھیک ہے جو آپ موسٹی فلائٹ جاتی ہیں تو وہاں سے پھر آپ کو ٹرین پکڑنی پڑے گی یا آپ کو کنیکٹنگ فلائٹ کر کے یہاں پہ آنا پڑے گا تو یہ پھر آپ کو دو لاکھ تک پڑ جائے گا تو یہ ہو گیا یہ اس کو سائیڈ پر کر لیں یہ آپ کا اپنا وہ ہو گیا آپ نے خود کرنا یہ دوسرا چھوٹیوں میں سٹائپنڈ ملتا ہے یا نہیں ملتا چھوٹیوں میں سٹائپنڈ ملتا ہے جیسا اب سٹوئنٹس گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پاکستان تو اس کا یہ ہوتا ہے جب جنور اس کے سائن کرنے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو آپ کے ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آگئے پہلے ہوا کرتا تھا دو ستین سال پہلے بس آپ نے ریجسٹریشن آپ کی ہوگی آپ کو ہر مہینے جو ہے سٹائپنڈ میں پیسے آجاتے تھے اس کا کیا ہوتا تھا لڑکے پاکستان نکل جاتے تھے یا مختلف کنٹریز کے جو ہے وہ چلے جاتے تھے گھر اور دو تین مہینے گزارنے کے بعد واپس آجاتے تھے کسی کو پتا ہی نہیں چلتا تھا کیونکہ کون اب وہ کر رہا ہے جس کا ریسرچ بارک ہوتا ہے وہ پروفیسر سے وہ چھوٹی کر کے لے کے آگے بیچے وہ چلے جاتے تھے پھر وہ وہ تو وہاں پہ ہوتے ہیں سٹائپنڈ ایسے اڑاتے رہتے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہر مہینے سائن ہوئی ہیں تو ہر مہینے سائن کرنے پڑتے ہیں سٹائپنڈ کے سکولرشپ کے تو وہ جو چھوٹیوں کے سائن ہوتے ہیں جو جیسے اب گئے ہوں ہیں فروری میں لڑکے جنوری کے انڈ میں گئے تھے تو جنوری کے دس پندرہ تاریخ کو جو ہے یہ یونسٹی پیپری کرتا ہے ہر یونسٹی کا اپنا حساب ہوتا ہے کسی کے دس سے پہلے سٹائپنڈ مل جاتا ہے ہر مہینے کا اب جب آپ نے گھر جانا ہوتا ہے تو آپ جنوری میں فار ایکزمپل آپ سائن کر رہے ہیں تو جنوری اور فروری آپ کو دونوں مہینے کا اکٹھے سائن آپ نے کرنا ہوتا ہے تو جنوری کا جیسے سائن کرتے ہیں فروری کا ساتھ ہی آپ کو دونوں مہینے کے اکٹھے جو ہے وہ سٹائپنڈ مل جاتا ہے اور جیسے ہی آپ مارچ میں آتے ہیں پھر مارچ کا جو ہے وہ پھر آپ آ کے ہی سائن کرتے ہیں تو تب کوئی نارمل سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس وقت سب بھی سائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی آ کے سائن کر لیتے ہیں تو اس طرح چھوٹیوں میں چاہے آپ جولائے جون جولائے والی چھوٹیوں میں جائیں جو جولائے اور اگست میں چھوٹیاں ہوتی ہیں اس میں جائیں اس میں بھی آپ کو سٹائپنڈ ملے گا اور جنوری اور فیب کی چھوٹیاں ہوتی ہیں جنوری کا انڈ اور فیب پورا ہو گیا اس میں آپ کو سٹائپنڈ ملتا رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ نہیں کہ آپ بس چلے جائیں چھوٹیاں ہوتی ہیں چلے جائیں آپ نے باقاعدہ آپ نے جو ایڈوائزر ہوتی ہیں ان کو ان فارم کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ان کو فارم ایک وہ قویسچنیئر فارم اور ایک فارم بھی فیل کرانا ہوتا ہے ہماری یورسٹی میں تو ایسے یہ موسلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ فارم فیل کر کے ایک لیو اپلیکیشن فارم جو ہے فیل کر کے آپ نے ایڈوائزر کو دینا ہوتا ہے تو ایڈوائزر جو ہے اس کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے یا پھر پہلے پروفیسر سے بھی اپنے سائن کروانے ہوتا ہے جو آپ کا سپروائزر ہوتا ہے تو اس سے سائن کروانے کے بعد پھر آپ نے انٹرنیشنل آفیس میں جو آپ کے ایڈوائزر ہوتی ہے یا ہوتا ہے اس کو آپ نے وہ فارم دینا ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ جب لیو اپلیکیشن فارم سپیٹ کرائیں گے تو وہ دیکھ لے گی وہ کہہ یہ کیا ہے آپ releasing نہیں ہیں اپلیکیشن آپ کیونکہ ان کے ریکارڈ میں ہونا چاہیے کہ آپ جا رہے ہیں یہ آپ یہاں پہ نہیں ہیں آپ اپنے country جا رہے ہیں تو وہ ان کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے اور بس یہی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جو پوری توانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ جان سکتے ہیں آپ ان کو اندازہ تن بتا بھی سکتے ہیں اس dead کو واپس آ آ گے اگر اس نے P irrig period میں پوچھا ہو اگر اس سے آگے پچھے ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ریجسٹریشن جو ہے وہ فیزیکلی کروانی ہوتی ہے تو اس ریجسٹریشن سے پہلے آپ نے آنے ہوتا ہے اب ہماری ریجسٹریشن جو ہے ہمیں جو ایڈوائزر نے کہا ہے پچیس فیب سے سٹارٹ ہوگی اور اٹھائیس تک جائے گی لیکن جو نئے سٹوائنٹ ہیں تو بیس والے ہیں جو نئے ہیں تو وضع تیس بیاج والے ان کو کہا ہے کہ دس مارچ تک آپ کر سکتے ہیں لیکن جو ہوتی ہیں وہ پانچ سات پانچ دس دن کا مارجر رکھتی ہے کہ اس سے پہلے بتاتی ہے کہ ڈ ہیں وہ دس مارچ ہے جو ہمارا ریجسٹریشن کا ٹائم ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہمیں نہیں کہا یہ نئے سٹوائٹ جو دوہزر تیس جو پریریس سپٹیمبر گزرا ہے اس میں جو ہی رول ہوئے ان کو کہا ہے ہمیں پچیس اور اٹھائیس کا کہا ہے کہ اس کے درمیان آپ کی ریجسٹریشن ہوگی اس میں آپ نے فیزیکلی جا کے خود جو ہے اپنا ڈاکومنٹ وغیرہ دوبارہ آپ نے ریجنس پرمیٹ اور ساری چیزیں جو ہے دوبارہ آپ نے فارم سمیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہاں بھی آپ کی ریجسٹریشن ہوگی ہے وہ ریجسٹریشن آپ نے کرانی ہوتا ہے تب ہی آپ کی اپلیکیشن آگے موو کرتی ہے ٹھیک ہے تو تب ہی آپ ریجسٹر ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ سارا سسٹم چلتا رہتا ہے خوبصور یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگی ہوں گی میں مزید جو ہے کوشش کروں گا کہ کیا کیا جو ہے ساری یہ ہوتی ہیں کیا کیا ہوتے ہیں سوالوں جوابوں کی ویڈیو میں بنانے کوشش کرتا ہوں اس کے بعد میں نے ویب سائٹس اپ ڈیٹ کر دی ہے مختلف پورٹس بھی لگا د یہ مختلف یونسٹریز کی میں انشاءاللہ آج اپ ڈیٹ کرنے کوشش کروں گا اور بھی تو یونسٹریز سکولرشپ بھی اپ ڈیٹ کرنے کوشش کروں گا کیونکہ یونسٹریز کی جو سکولرشپ ہیں وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی موسٹلی جو ہے یک کم مارچ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں تو جیسے سٹارٹ ہوں گی میں ان کا بھی اپ ڈیٹ کر دوں گا انشاءاللہ تو ملتا ہے اگلی ویڈیو میں دعاوں میں آدھ رہ گیا اللہ حافظ